اسلام علیکم بولیوز ہیڈکوارٹر میں خوش آمدید میں ہوں مدستر اقبال میں ہوں عام ناکرہ اور میں ہوں بشراہ بولٹنگ کا آغاز کریں گے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم افغانستان میں سیاسی حل چاہتے ہیں افغانستان میں انتشاء سے تمام ہمسایہ ملک متاثر ہو جائیں گے سیاسی تصفیہ کی پوری کوشش کر رہے ہیں گوادہ میں ترقیاتی مجھویوں کی تتاہی تقریب سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ طالبان سی بھی بان سی بھی بات چیت کریں گے سب کو ایک خدچہ ہے کہ وہاں انتشاء نہ پھیلے ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان زمین خارہ جنگی کا شکار نہ ہو گوادہ سینٹرل ایشیا تک منسلک ہوگا گوادہ منصوب بلوچستان کو ترقی کی نئی رہ پر ڈالیں گے یہاں ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ بننے جا رہا ہے ماضی میں برامدات کو فروغ نہ دینے کی وجہ سے بیس بار آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا ساری ہماری کوشش ہیں ہماری گابمنٹ کی ہم نے میں نے بھی ایران کے بھی پریزیڈن سے بات کی کہ ہم سب جو ہمسائے ہیں افغانستان کے اور طالبان سے بھی بات کریں کہ کسی طرح ایک ہم سب کوشش کریں کہ وہاں ایک پولٹیکل سیٹلمنٹ ہو وہاں انتشار نہ ہو ایک لمبی سیول وار نہ ہو اس کا نقصان یہ ہوگا افغانستان کو تو خیر سب سے زیادہ نقصان ہوگا اور وہ آگئی چالیس سال سے اس ملک میں انتشار ہے یہ جو گوادر ہے یہ پاکستان کا ایک فوکل پوائنٹ بننے لگا ہے جدر سے سارے پاکستان کا فائدہ اور خاص طور پر بلوچستان کا جس کو ہم نے نگلیک کیا پیچھے رہ گیا کرنٹ کاؤنٹ ڈیفیزٹ ہمیں آئیم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے تو یہ سائیکل میں بیس دفعہ پاکستان آمیں آئیم ایف کے پاس گیا ہے اس لیے کہ کبھی بھی توجہ نہیں دی ایکسپورٹ لیڈ گروت کے اوپر وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ملک اور لورز بھارت میں ہے اس کی اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری اس وقت دعو پر لگی ہوئی ہے گوادر میں اس صحافیوں سے بات چیت میں وزیراعظم نے کہا کہ امریکہ کو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ افغانستان کے اندر اسے کرنا کیا ہے اسے اندازہ ہی نہیں کہ ایک ماہ بعد افغانستان کے حالات کس طرف جائیں گے پاکستان نے افغانستان کے معاملے پر واضح موقف اپنایا اور اس پر قائم ہے خدشہ ہے کہ کہیں افغانستان کے حالات خراب نہ ہو جائیں ہماری حکومت کی پوری یہ کوشش ہے کہ افغانستان میں سیاسی تصویہ ہو جائے ایران کے صد سے بھی سوالے سے بات کی افغانستان کے تمام ہمسائیوں کو اس کی کوشش کرنا چاہیے چاہتے ہیں کہ افغانستان میں انتشار نہ پھیلے لمبی سیول وار نہ ہو انہوں نے ایک خدشہ ظاہر کیا کہ افغانستان میں انتشار سے ہماری سینٹرل ایشیا سے ساری تجارت متاثر ہو جائے گی گوادر پورٹ مکمل آپریشنل ہو چکی ہے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کے بغیر سی پیک منصوبوں پر کام بڑھانا مشکل ہوتا چیئرمن سی پیک آتھارٹی لیفٹ انڈ جنرل ریٹائر آسم سلیم باجوا کا ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کہا چالیس کمپنیاں یہاں پر اپنی سرگرمیاں شروع کر چکی ہیں تیرہ سال بعد گوادر پورٹ فری زون پالیسی بنائی گئی الپی جی اور الین جی لائسنسز کا اجرا ہوا چیئرمن سی پیک آتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ بائیس سو اکڑ پر فیز ٹو منصوبے کے سنگے بنیاد سے اربون ڈالر کی سرمایہ کاری کا نیا سلسلہ شروع ہوگا گوادر میں جدید اسپتال، ائرپورٹ اور وکیشنل انسٹیٹوٹ کی تعمیر بھی جاری ہے ڈیڑھ اشرے سے ترقی کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے مکمل ہو چکا ہے ساٹھ اکڑ پر فری زون کا فیز بان کمپلیٹ ہو چکا ہے اور تقریباً چالیس انٹرپرائزز اس وقت اپنی کاروباری سرگرمیوں کا آغاز کر چکی ہیں آپ بائیس سو اکڑ پر فیز ٹو کا سنگے بنیاد رکھ کر ایک تاریخ رکم کرنے جا رہے ہیں سی پیک کے تحت شہر میں جو مین منصوبیں جاری ہیں ان میں سر ہنڈر بیڈڈ ہاسپیٹل ہے انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے سر یہ پاکستان کی بڑے ائرپورٹ میں شامل ہوگا گوادر کو ٹریڈنگ ہاب بنانے کے لیے ٹرانس شپمنٹ پولیسی ہوئی سر افغان ٹرانسٹ ٹریڈ کا باقاعدہ آغاز ہوا سر ایل پی جی اور ایل این جی کے لائسنسز کا اجراہ ہوا سر اور ایران کے ساتھ بارڈر مینجمنٹ اور بارڈر ٹریڈ کا فریم ورک نہ صرف سائن ہوا بلکہ اس کی ایکزیکیوشن بھی سٹارٹ ہو گئی پاکستان کی ترقیہ اور خوشحالی کے نئے دروازے کھلنے لگے وزیراسم امران خانے گوادہ میں فری زون ٹو ایکسپو سینٹر اور ایکرکلچر انڈسٹریل پاک سمیت کئی کارخانوں کا بھی افتتا کر دیا چینی اور دیگر غیر ملکی سرمایہ کاروں کے ساتھ نئے معاہدوں پر بھی دستخط ہو گئے چینی سفین نے موقع کو یادگار کرا دے دیا وزیراعلا جام کمال کا کہنا تھا کسی پیک منصوبہ ایک سنگ امیل ہے گوادر میں تعمیر و ترقی کا نیا باب رقم ہونے لگا وزیراعظم امران خان نے گوادر میں فری زون ٹو ایکسپو سینٹر اگری کلچر انڈسٹریل پاک کو تین کارخانوں کا افتتا کر دیا گوادر فری زون فیس ٹو بائیس سو اکڑ پر مشتمل ہے تقریب میں چین، سعودی عرب، کوئیت، امان، مصر، کینیا، متحدہ رو اماراب اور قطر کے سفینوں نے بھی شرکت کی اس موقع پر خطاب میں چین کے سفین نانگ رونگ کا کہنا تھا کہ سی پیک منصوبہ چین اور پاکستان کے لیے بہت اہم ہے سی پیک سے پورے خطے میں خوشحالی آئے گی وزیراعالہ جام کمال نے کہا حکومت بلوچستان پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں سی پیک منصوبہ ایک سنگی میل ہے تقریب سے وزراء اور دیگر شخصیات نے بھی خطاب کیا اس موقع پر غیر ملکی سرمایہ کاروں کے ساتھ نئے مہیندوں پر بھی دستخط ہوئے بھارت نے آج تک پاکستان کو دل سے قبول ہی نہیں کیا رو اور دیگر بھارتی ادارے پاکستان کا امن تباہ کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں افغانستان میں امن ہوگا تو خطے میں استحقام ہوگا افغان بارڈر پر بہت جلد بار لگانے کا کام مکمل ہو جائے گا موزیر داخلہ شیخ رشید کی نیوز کونفرنس کہا کہ چمن بارڈر الیکٹرونک اینٹری نظام سے منسلک کر رہے ہیں برسوس ائرپورٹ اور ایف آئی اے میں تینات افسران کو 72 گھنٹوں میں تبادلے کا حکم دے دیا ہے ایف آئی اے میں پاس سو نو اضافی نوکریوں کے سفارش کی ہے ہندوستان نے صدق دل سے ہمیں قبول نہیں کیا وہ پاکستان میں رو اور اس کے زیلی ادارے جو ہیں کسی بھی تخریب کاری سے گریز نہیں کر رہے عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کا امن پاکستان کے امن سے جڑا ہوا ہے جلد از جلد افغان بارڈر کی فینسنگ ہم مکمل کر دیں گے اسی مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر اور ایران کی فینسنگ جو ہے وہ ایک سال کے اندر مکمل ہو جائے گی تمام وہ لوگ جو تین تین سالوں سے ایف آئی اے میں اور ائرپورٹس پر تائینات ہیں ان سب کو تبادلہ کیا جائے گا ان حکامات پر مکمل طور پر عمل نہ ہوا اور آج ڈی جی ایف آئی اے کو کہا گیا ہے کہ وہ برائے میرمانی بہتر گھنٹے کے اندر اندر ان تمام تبدیلیوں کو مکمل کریں دیارہ سو ترتالیس ایف آئی اے میں نوکریہ نکلی تھی جس میں بارہ لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا ہے اور پانچ سو نو نوکریہ کیونکہ ہم سارے بارڈر کو افغان حالات اس قسم کے ہیں کہ ہم نے فنانس منسٹری سے ریکویسٹ کی ہے کہ پانچ سو نو نوکریہ جابز اور دی جائیں اور ایف آئی اے جو ہے وہ دونوں بارڈرز کو چمن کو بھی تیس تاریخ تک جو ہے وہ الیکٹرونک بنا دی جائے گی مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ لاہور دھماکے میں بھارت ملوث ہیں تحقیقات میں بھارت کے ملوث ہونے کے ٹھوس چواہد سامنے آ چکے ہیں بھارت کی ٹیرر فائننسنگ کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھائیں گے توقع ہے کہ دنیا بھارت کی ٹیرر فائننسنگ کا نوٹس لے گی بھارت اپنے اندرونی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے ڈرون حملے جیسے ناٹک بھی رچاتا ہے جوہر دھماکے میں بھارت کا ہاتھ پاکستان کی جانب سے بھارت کی ٹیرر فائننسنگ کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھانے کا اعلان بیان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ جوہر ٹاؤن دھماکے کی تحقیقات میں بھارت کے ملوث ہونے کے دو شواہد سامنے آ چکے ہیں بھارت کی ٹیرر فائننسنگ کا معاملہ اب عالمی سطح پر اٹھایا جائے گا وزیر خارجہ نے کہا کہ توقع ہے دنیا بھارت کی ٹیرر فائننسنگ کا نوٹس لے گی ٹیرر فائننسنگ کا خاتمہ ایف ای ٹی ایف کے مقاسد میں بھی شامل ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت کی مقبوضہ کشمیر پالیسی پوری طرح ناکام ہو چکی ہے کشمیری قیادت بھارتی سرکار سے نالا ہے بھارت اندرونی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے ڈرون حملے جیسے ناٹک رچاتا ہے